تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس دوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ رسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں خلافت فورم میرے ساتھ تشریف فرما ہے مرزا عجوب بیگ آپ ناظرین ہیں شبہ نشور شاہ تندیم اسلامی پاکستان کے ناظرین سترہ سپتمبر دوہزار گیرہ کو لیبرٹی سکوئر منہٹن نیو یارک سے شروع ہونے والی ایکنومک جسٹس کی ایک پورا مند تحریک آکوپائی وال سٹریٹ کا دارہ کار ایک ماہ میں بیاسی ممالک کے پندرہ سو شہروں جس میں امریکہ کے سو سے زیادہ شہر شامل ہیں تک پھیل چکا ہے نیو یارک لینڈن برلن سیڈنی ہانگ کانگ اور ٹرانٹو جیسے بڑے شہروں میں زبردست مظارے ہو رہے ہیں مظاہرین کا خیال ہے کہ ہم غربہ اور عمرہ کے بڑھتے ہوئے گیپ کو ختم کر کے وال سٹریٹ پر قائم مالیاتی اداروں جو ہمارے واشی ڈکٹیٹرز کا کردار ادا کر رہے ہیں ان سے نجات حاصل کر کے رہیں گے اور ہماری ایک پرسنٹ الیٹ کلاس کو ہم یہ کسی صورت حق نہیں دیں گے کہ وہ نائنٹی نائن پرسنٹ غریب عوام کے حقوق جو ہیں وہ غزب کریں ناظرین گلوبل مومنٹم گین کرتی ہوئی آکوپائی وال سٹریٹ تحریک خلافت فورم میں آج کا موضوع ہے آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں عیوبیک صاحب یہ فرمائیں کہ وال سٹریٹ تحریک جو آکوپائی وال سٹریٹ تحریک ہے یہ کیا ہے کون لوگ وال سٹریٹ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اس تحریک کو کون سا طبقہ لیڈ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصیم صاحب اصل میں اس کا آغاز تو ایک نوجوان نے ایک ویب سائٹ بنائی تھی آکوپائی وال سٹریٹ ڈاٹ او آر جی اس اڈریس کے ساتھ ایک اس نے ویب سائٹ بنائی پھر یہ اس کی عملی شکل اس طرح سامنے آئی کہ گزشتہ ماہ یعنی سپٹمبر کی ستارہ تاریخ کو پہلی ریلی نکلی زیکوٹی پارک یہ نیو شار کی ایک پارک ہے زیکوٹی پارک یعنی وہاں پہلی ریلی نکلی اور پہلی ریلی میں دس ہزار افراد نے شرکت کی پھر یہ سان فرسسکو میں اتجاد شروع ہوا پھر اب تو یہ صورتحال ہے یہ اسی سے زائد ممالک میں پھیل چکی ہے اور قریباً پندرہ سو کے لگ بگ جو ہے وہ شہروں میں بھی اور اس میں خاص طور پر امریکہ کا معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کے تو سو شہروں سے زیادہ شہروں میں یہ پھیل چکی ہے یہ اس تحریک کا معاملہ ہے میں نے جیسا کہ آپ کو عرض کیا کہ گزشتہ ماہ یہ ستارہ ستمبر کو اس کا آغاز ہوا تھا اور بہت جلد یہ اس پھیلی ہے اور اب تو سپین، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، برطانیہ یعنی مغرب تمام جو ہے اس میں یہ تحریک پھیل چکی ہے اور اس تحریک اب آپ نے یہ پوچھا اس کے ماملے کہ اس تحریک کو چلانے والے کا لیڈ کونگار ہے دیکھیں شروع میں تو ایک انجیو تھی کینیڈا کی ایڈ بوسٹم اس نے اس کا آغاز کیا تھا لیکن یہ ہے کہ بات میں وہ اس سے غائب ہو گئی اور یہ اس وقت بغیر کسی تنظیم کے بغیر کسی تنظیم کے یہ جو ہے چل رہی ہے تحریک یعنی لیڈر لیس تحریک ہے اور خود ہی جو ہے وہ لوگ اپنے مطابق فیصلے کر رہے ہیں اور روزانہ سٹاک ایکسچینج وغیرہ کے آگے درنے دیتے ہیں اور یہ اپنے مطالبہ یہ ہے اور مطالبہ ان کا کیا ہے خاص طور پر کہ وہ سرمایہ داری کے خلاف نکلے ہیں ظاہری طور پر یہ وہ لوگ ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ امریکہ میں خاص طور پر ایسے سرمایہ دار ہیں جنہوں نے دنیا کے تمام سرمایے کو ایک طرح اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے اور اس سرمایے کے بلبوتے پر وہ دنیا کو گلوبل سطح پر یعنی وہ کنٹرول کر رہے ہیں اور سارے وسائل پر ان کا قبضہ ہے اور پھر وہ جو باقی یعنی وہ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد صرف دنیا میں ایک پرسنٹ ہے دنیا میں بھی ایک پرسنٹ کہتے ہیں اور امریکہ میں بھی ایک پرسنٹ کہتے ہیں یعنی ایک پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ نانانوے پرسنٹ لوگوں کی انہوں نے باغیں تھامی ہوئی ہیں تو ان انانوے پرسنٹ لوگوں کو وہ جس طرح چاہتے ہیں اس طرف موڑ لیتے ہیں یقیناً اس میں وہ لوگ آگے آگے ہوں گے جن کے وسائل زیادہ نہیں ہوں گے جن کے گزر اوقات بمشکل ہوتی ہوگی لیکن اس تحریک کو ان لوگوں نے بھی صحیح سمجھا جو اگرچہ سرمایہ دار تو نہیں ہے بڑے سرمایہ دار تو نہیں ہے لیکن یہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ کھاتا پیتا انسان فیملی یا آدمی اس سطح کے لوگوں نے بھی اس بات کو درست جانا کہ بڑی ایک کلیل تعداد ہے لوگوں کی جو عظیم اکثریت یعنی میڈل کلاس انوالف ہو رہی ہے آج بلکل میڈل کلاس بھی انوالف ہو رہی ہے نشانہ صرف بڑے سرمایہ دار ہے اور یہ اس کو کیوں نام دیا گیا ہے وال سٹریٹ اس لئے وال سٹریٹ تحریک اس لئے اکوپائی وال سٹریٹ اس لئے اس کو یہ نام دیا گیا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا تجارتی مرکز جو ہے جہاں دنیا کے سب سے بڑے سرمایہ دار بیٹھتے ہیں بینکوں کی برانچز جو ہیں بینکوں کی برانچز بھی وہی ہیں بڑے بڑے سنتکاروں کے بڑے بڑے تاجروں کے مالیاتی اداروں کے دفاتر مالیاتی اداروں کے سب کے دفاتر وہاں ہیں اور وہاں سے وہ ساری دنیا کی مالیات کو جو ہے منیبلیٹ کرتے ہیں اور ان کا طریقہ کار یعنی یہی ہے کہ جیسے آپ دیکھ لیے پرانے زمانے کا وہ یعنی آپ کہہ لیجئے جو ریرہ یا گدہ گھاری چلانے والا وہ گدے کو اتنی گاس ڈالتا ہے یا وہ کچھ ڈالتا ہے گدے جس سے گدہ اس کا کام دے اور اس سے ہونے والی ساری کمائی جو ہے وہ گدے کا مالک کھاتا ہے یہی وہ یہ صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے کہ باقی ساری دنیا کو انہوں نے اپنی کمائی والا جانور بنایا ہوا ہے اور وہ اس کی کمائی حاصل کر کے دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے خلاف در حقیقت ایک تحریک ہے بیک صاحب اکارڈنگ ٹو ریسن ٹائم سروے اکوپائی والا سٹریٹ مومنٹ کے مظاہرین کا یہ خیال ہے کہ ہم نائنٹی نائن پرسنٹ امریکیوں کے دل اور دماغ جیت چکے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ معاشی ڈکٹیٹرز جو ہیں ہمارے جنہی جو والا سٹریٹ پہ بینک قائم ہیں اور ان کے دفاتر اور مالیاتی اداروں کے دفاتر ہیں ان سے ان معاشی ڈکٹیٹرز سے اپنے عوام کی جان چھڑا کے دم لیں گے کیا یہ ممکن نظر آتا ہے آپ دیکھیں جی اس موقع پر یہ کہنا کہ یہ ممکن ہے یا نہیں ہے بہت مشکل ہے البتہ یہ باقی یقیناً درست ہے کہ یہ بات نائنٹی نائن پرسنٹ عوام کی ایک پرسنٹ خواست کے خلاف ایک تحریک ہے اور اگر یہ ان کی تحریک ہے تو ظاہر ہے ان کے دل اور ان کے دماغ ان کے ساتھ ہے البتہ یہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ اگر نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ بھی کسی تحریک کے حامی ہو کسی نظریہ کے حامی ہو کوئی خیالات رکھتے ہوں کوئی آئیڈیا رکھتے ہوں تو وہ سب کبھی میدان میں نہیں آیا کرتے میدان میں ان کا ایک چھوٹا سا گروپ جسی اور نائنٹی نائن پرسنٹ کا چھوٹا سا گروپ بھی لاکھوں میں ہوگا زیادہ ایکٹیویسٹ ہوتے ہیں وہ میدان میں آتے ہیں باقی لوگ جو ہیں وہ ان کی خاموشت پشت پنائی کر رہے ہوتے ہیں وہ ذہنی طور پر ساتھ ہوتے ہیں اگر پشت پنائی بھی نہ کریں ذہنی طور پر ساتھ ہوتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات انہوں نے بالکل درست گئی ہے کہ انہوں نے نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں کے دل اور دماغ جیتے ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اگرچہ بہت کم لوگوں میں اتنی حمد ہوتی ہے یا وہ اپنے معاملات کو اپنے ذاتی معاملات کو تج کر کے تحریک میں شامل ہوتے ہیں یہ اکثریت ایسا نہیں کرتی جو لوگ میدان میں آتے ہیں یہ اکثر ان کے نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اور اکثریت ہمیشہ خاموش تماشائی کے سیئے سے دیکھتی ہے بیک صاحب علامہ اقبال نے فرمایا تھا کب ڈوبے کا سرمایہ پرستی کا سفینہ دنیا ہے تیری منتظر روز مقافات بیک صاحب یہ فرمائے کہ کیا سرمایہ پرستی کے سفینے کا ڈوبنے کا وقت آ گیا ہے اس تحریک کے ذریعے دیکھیں جیسے میں نے پہلے بھی ارز کیا ہے کہ فوری طور پر اس نتیجے پر پہنچ جانا ایک تحریک کے سلسلے میں کہ وہ کامیاب ہوگی یہ کوئی حتمی اس بارے میں رائے نہیں دی جا سکتی اس تحریک کو ایک ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس وقت یہ تحریک پیک پہ ہے لیکن آپ یہ دیکھئے نا کہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس نے کتنی صدیوں سے پنجے گارے ہوئے ہیں کئی صدیوں سے اس نے اپنے پنجے گارے ہوئے ہیں اور یہ بڑی مضبوطی سے گارے ہوئے ہیں اور یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے جتنا جتنا عرصہ سے یہ چل رہا ہے اور جتنی دنیا میں یہ پھیلا ہوا ہے اور جتنے لوگوں کے اس میں مفادات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی فی الحال یہ تحریک اگر کئی سال بھی چلے تو آسان نہیں ہوگا کہ اس کے یہ پنجوں سے نجات حاصل کی جا سکے سرمایہ داری سے لیکن یہ کہ جہاں تک آپ نے علامہ اقبال کی بات کی ہے علامہ اقبال ایک عظیم انسان تھے وہ ایک عظیم فلوسور تھے وہ ایک عظیم دانشور تھے وہ بہت دور بھی انسان تھے ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے یہ میری اور آپ کی طرف صرف سامنے نہیں دیکھ رہے ہوتے بلکہ یہ صدیوں بعد آنے والے معاملات کو بھی اقلی طور پر اور ان کی بسارت اتنی تیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے ان پر کہ یہ آنے والے حالات کا بہت پہلے برا صحیح جائزہ جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں یقیناً یہ علامہ اقبال نے جو کہا تھا اور اب وہ وقت آ گیا ہے یقیناً دیکھئے ہر وہ چیز جو عروج پر پہنچے ہر وہ چیز جو بڑی بلندی پر پہنچے شروع تو نیچے سے ہوتی ہے کوئی آدمی سو زینہ تیع کرنا چاہے تو اسے پہلے زینے پہ تو قدم رکھنا ہوگا اور شروع میں ظاہر ہے وہ لوگ اس کوئی بھی دنیا کی تحریک ہو یہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تحریک جو تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تحریک تھی تو لوگوں نے پہلے شروع شروع میں اس نے کچھ نہیں سمجھا کہ یہ ابھی چاند دنوں میں ختم ہو جائے گی شروع میں آغاز میں اس کا انداز یہی ہوتا ہے لیکن اور سامنے کا نظام جو ہوتا ہے وہ براہ مضبوط دکھائی دیتا ہے وہ براہ قوی دکھائی دیتا ہے براہ مستقم دکھائی دیتا ہے لیکن یہ ہے کہ پھر ایسی تحریکیں جو ہوتی ہیں اگر عوام میں جر پکر جائیں اور جو تحریکیں چلانے والے ہوتے ہیں وہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کریں اور آخری اور حتمی بات یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ وقت آ چکا ہو تو پھر کامیاب ہوتی ہیں اور پھر وہ بڑی بڑی مستقم قسم کے نظام ہوتے ہیں ان کے تختیں الٹ جاتے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ناممکن ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ابھی تک اس نے اس کو ہلاکہ رکھ دیا ہے تو وہ متوجہ ضرور ہوئے ہیں یہ وہ گبرائے ضرور ہیں تشویش ضرور پھیلی ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ باگنے والے ہیں سرمایہ دار تو ابھی ایسی کوئی بات قریب قریب بھی نہیں ہے ایو بک صاحب ایکنومک جسٹس مومنٹ کے مظاہرین کا یہ خیال ہے کہ اس وقت ان کی اس تحریک کو میڈیا اتنی پذیرائی نہیں دے رہا جبکہ پولیس بہت الیرٹ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آیا وہ یہ وہ جو بقول اقبال فرنگ کی رگے جہاں پنجا یہود میں ہے اپنی عوام کو ان کے معاشی چنگل سے ازادی دلوا سکیں گے یا یہ تحریک بھی کوئی خانہ جنگی کا شکار ہو جائے دیکھئے بات یہ ہے کہ بری سیدھی سی بات ہے کہ اس وقت میڈیا جو ہے وہ انسانوں کے ازہان کو بلکہ قلوب کو بھی کنٹرول کر رہا ہے اور سرمایہ دار نے اس صدی میں گزشتہ صدی کہہ لیں گزشتہ صدی سے یہ انداز اپنایا ہے اپنے قبضے کا اپنے آپ کو مستقم کرنے کا اور دنیا کو اپنے قبضے میں لینے کا کہ اس نے سب سے پہلے میڈیا کو کنٹرول کیا تو جس سرمایہ دار کے خلاف یہ تحریک چل رہی ہے اس سرمایہ دار کا مکمل کنٹرول ہے میڈیا پر مکمل کنٹرول ہے یہ جو میڈیا پر یورپ کے میڈیا پر اس کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ یہ خوشی سے خبریں دے رہے ہیں دیکھئے میڈیا کو یہ میڈیا اپنے خلاف بھی جو ہے خبر جو ہے وہ اگر مکمل طور پر اس کا بائی کٹ کر دے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا وہ کریڑیویٹی کھو دے گا لوگ اس پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں گے کہ ہم تو سرکوں پر یہ دیکھ رہے ہیں اور میڈیا میں اس کا نام نشان نہیں ہے میڈیا اپنا اعتماد بحال رکھنے کے لیے تھوڑی بہت اس حوالے سے خبر دے رہا ہے لیکن یہ کہ خبر دینے کا انداز منفی ہے نیگٹیو ہے جیسے کہ یہ دنیا کو تباہ کر دے گی دنیا کی معیشت کو تباہ کر دے گی نظام کو تباہ کر دے گی انسانی جو مستقبل ہے وہ خطر میں پڑ جائے گا یہ خبر کے طور پر چلا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میڈیا اگر ایک رائی کا پہار مہاورہ تو رائی کا پہار ہے نا اگر پہار سے بڑی بھی کوئی دنیا میں چیز ہو تو اس کی بھی مثال دی جائے سکتی ہے میڈیا تو کہاں سے کہاں بات پوچھا جاتا ہے اور اس میں کوئی حکومت ہو کوئی بہت بڑی شخصیت ہو وہ اس کے ایمج کو بگارنے اور ایمج بنانے میں بہت مین رول ادا کرتے ہیں بچ سب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پاکستانی میڈیا خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا میں اس تحریک کی بلکل مطلب وہ آؤٹ ہے اس تحریک کو انہوں نے آؤٹ کیا ہوئے بلکل کوریج نہیں دے رہے یہ پالیسی کا حصہ ہے یا اگنورنس ہے دیکھئے پاکستان اس وقت جس طرح بے بس ہے اور پاکستان کی جو حالت ہے اس وقت اس کے مطابق بھی میڈیا بھی اسی کے مطابق ہے اور ہمارا میڈیا جو ہے اس کو بھی تو وہی کنٹرول کرتے ہیں وہی سرمایہ دار کنٹرول کرتے ہیں انہی کی طرف سے اپنا سرمایہ آتا ہے آپ نے بھی گزشتہ جنہوں سنا ہوگا کہ پاکستانی میڈیا کو پانچ کروڑ ڈالر دیا گیا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا نے تو اس کا بالکل صفایہ کیا ہے بائیک آٹ ایک درہ سے لگ رہا ہے بالکل بائیک آٹ کیا ہوا ہے اس لیے کہ ان کے آقاؤں کے خلاف ہے یہ تحریک جن سے وہ سرمایہ حاصل کرتے ہیں ان کے خلاف ہے یہ تحریک لہٰذا خاص طور پر ہمارے بڑے چینل جو ہیں وہ کس طرح اس خبر کو دے سکتے ہیں جو ان کے آقاؤں کے خلاف ہو یہ امریکیوں کے پھر امریکہ کے یہودیوں کے مفادات کے خلاف ہے یہ بینکوں کے مفادات کے خلاف ہے یہ تحریک یہ سرمایہ کے خلاف ہے تحریک بحصیت مجموعی تو جس سرمایہ سے آپ دیکھتے نہیں ہے کہ سرکاری محکموں میں یا اگر آپ نے پاکستان کی مثال دی ہے تو سرکاری محکموں میں یا یہ پرائیوٹ لیول پر بھی اگر تنہائیں دا سہزار پندرہ سہزار بیس سہزار پچیس سہزار ہیں یا پچاس سہزار کو بہت بہت آگے چلا جائے بہت ترقی کارجت پچاس سہزار اور میڈیا میں بات لاکھوں سے شروع ہوتی ہے ان کے پاس سرمایہ لحاظہ اس سرمایہ کے تحفظ کے لیے وہ تو یوں کہہ لیجئے نا کہ یہ تحریک ایک لحاظ سے میڈیا کے خلاف بھی چل رہی ہے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم سرمایہ دار کو بھی اور سرمایہ جس انداز سے اثر انداز ہو رہا ہے اس کے خلاف یہ تحریک چلا رہے ہیں تو سرمایہ کس انداز سے اثر انداز ہو رہا ہے سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ میڈیا ہے اور میڈیا جو ہے وہ اس بات کو بڑے انداز سے یا تو اس بات کو پیش نہیں کر رہا یا یہ ہے کہ منفی انداز میں پیش کر رہا ہے اور پاکستان میں یہاں میں یہ زمینی طور پر ارز کر دوں کہ پاکستان میں دیکھئے یورپ میں یا امریکہ میں یا ایسٹ یورپ میں وہاں تو مسئلہ ہے سنتکار کا وہاں تو مسئلہ ہے بڑے سرمایہ دار کا بڑے بڑے تاجروں کا بڑے بڑی تیل کمپنیوں کا وہ کنٹرول کرتے ہیں یہاں یہ مسئیبت دہری ہے یہاں ایک طرف سرمایہ دار کرتا ہے دوسری طرف ہمارے ہاں جاگیردار بھی ہے وڈیرہ بھی ہے عبادی کے ایک حصے کو سرمایہ دار جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے وہ اس سے باہر لی جا سکتا اور عبادی کے دوسرے حصے کو ہمارا جاگیردار جو ہے اور ہمارے جاگیردار کا جو روئیہ ہے وہ تو ویسے بھی بڑا جہلانہ انداز میں دوری غلامی ہم برداشت کر رہے ہیں دیکھئے سنتکار بڑا تاجر بڑی خوبصورتی سے بڑی محبت سے بڑی ایک خاص انداز سے غلام بناتا ہے اور دوسرے کو محکوم بناتا ہے اور حاکم بنتا ہے ایک طریقے سے اس نے وہ کچھ مراد نہیں دیتا ہے ہمارا جاگیردار طرف کا جو ہے وہ انتہائی ظالمانہ انداز اس میں تو کچھ نہ کچھ دکھاوہ ہے جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس میں کچھ نہ کچھ دکھاوہ ہے اگرچہ وہ ہے وہ بھی دکھاوہ اور وہ بھی اس لیے کہ جیسے کہ میں نے گدے گاری کی مثال دی کہ اپنے گدے کو زندہ رکھا جائے تاکہ وہ میرے لیے جتا رہے اور میرے لیے کام کرتا رہے اس کی لہٰذا ایک سمجھدار گدے گاری والا اپنے گدے کو اچھی خوراک دے گا تاکہ وہ اس کا کام کو اچھی طرح انجام دے یہاں تو مار دیتے ہیں انسان کو بھوکا مار دیتے ہیں یہ حال ہے لہٰذا پاکستان تو اس حوالے سے سرمایہ داروں کے ساتھ جاگیر داروں کے زیر تسلط بھی ہے ایوبیق صاحب یہ فرمائے کہ روس چین اور دیگر سابقہ جو سوشلسٹ موالک ہیں وہ بھی اس آکھوپائی والسٹریٹ مومنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں دیکھیں دنیا میں امریکہ کا اور یہودیوں کا جس طرح کا کنٹرول ہے اور جس طرح وہ منظم ہیں اور جس انداز میں وہ دنیا کو چلا رہے ہیں اس حوالے سے کسی کے لیے بھی یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کھلن کھلن ان کے خلاف میدان میں آئے لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام نے امریکہ نے اور یہودیوں نے سوشلزم کو اور کیمرزم کو کس طرح شکست دی تھی جو شکست خردہ ہوتا ہے وہ چاہے ظاہر نہ کرے ظاہری طور پر وہ میدان میں نہ آئے لیکن اس کے ذہن سے اس کے دل سے اپنے وہ شکست نکل تو نہیں سکتی روس خاص طور پر یا سوویڈ یونین تھا تو اس کو شکست دی امریکہ نے اور اس کے ٹکرے ٹکرے ہو گئے اور اس کا نظام بھی جو ہے وہ ایسٹ یورپ سے بالکل ایسے غائب ہوا جیسے گدے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں یہ سب وہ غائب ہو گیا تو وہ سرمایہ دارانہ نظام کے امریکیوں کے یہودیوں کے خلاف تو ہیں لیکن یہ سب جو کچھ میں نے گنوایا ہے یعنی سرمایہ دار طبقہ امریکی حکومت یہودی یہ اتنے طاقتور ہے کہ ان کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ علالیلان قود کرمیدان میں آ جائیں لیکن معلوم یہ ہوا ہے کہ یہ سوشلس ممالک جو سابقہ تھے خاص طور پر روس جو ہے وہ فنڈنگ کر رہا ہے سیکرٹ فنڈنگ کر رہا ہے اس تحریک کو یہ ایسی باتوں کی شنید ہے سنا گیا ہے کہ وہ کر رہا ہے اور یہ بات اقل قبول کرتی ہے دیکھیں نا آپ اس طرح مسال لے لیں جس طرح سوویڈ یونین جب افغانستان میں آیا تھا تو امریکہ نے اسے وہاں سے نکالنے کے لیے پاکستان کی مد کی افغانیوں کی مدد کی مجاہدوں کی مدد کی اسی طرح اور کھلم کھلا کی آغاز میں تو کھلم کھلا نہیں کی لیکن بعد میں کھلم کھلا کی اس لیے کہ وہ زیادہ طاقت وار تھا اب امریکہ افغانستان میں داخل ہوا ہے اور امریکہ کا بھی وہی حال ہو رہا ہے جو افغانستان میں روس کا ہوا تھا یعنی سوویڈ یونین کا ہوا تھا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوویڈ یونین کسی نہ کسی انداز میں بڑی خاموشی سے امریکہ کے خلاف اس حوالے سے بھی کچھ کاروائیاں کچھ انداز اختیار کرتا ہے اسی طرح یہ جو تحریک ہے بنیادی طور پر سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہے اب سوویڈ یونین کے جو سوویڈ یونین میں آپ دیکھیں اصل ملک تو روس ہے پاکٹو چھوڑ چھوڑی ریاستیں ہیں تو روس کے بھی جو ہے وہ زخم ہرے ہوئے ہیں اسے بھی یہ یاد آیا کہ میرے میرے نظام کو کیسے تورہ گیا تھا کیسے ختم کیا گیا تھا وہ تو بھی آپ یوں سمجھئے نا کہ کہا جا سکتا ہے کہ ملیہ میٹ ہو گیا تھا وہ نظام چائنہ کی بھی انولمنٹ نظر آتی ہے اس تحریک چائنہ کی بھی یقیناً آتی ہوگی کیونکہ چائنہ دیکھئے نا میں پہلے سوویڈ یونین کے حوالے سے بات کر لوں کہ سوویڈ یونین جو ہے وہ زیادہ بری طرح ہرٹ ہوا تھا برائے راست سوویڈ یونین ہرٹ ہوا تھا اس لیے کہ سوویڈ یونین کے سوشلزم میں کیمونزم میں اور چائنہ کے سوشلزم میں فرق تھا پھر یہ کہ برائے راست امریکہ کو شکست امریکہ نے شکست دی سوویڈ یونین کو جبکہ ایسی کوئی شکست جو ہے وہ چائنہ کو نہیں ہوئی اور چائنہ بہت سی ترامیم کے ساتھ اپنے اس سوشلزم نظام کو بہت سی اگرچہ ترامیم کے ساتھ اور وقت کے تقاضے کے ساتھ وہ اس اپنے نظام کو چلانے میں کامیاب ہوا ہے اور وہاں امریکی جو ہے سادشییں کہہ لیں کاروائیاں کہہ لیں اس کے انداز کہہ لیں یہ سب کچھ جو ہاں چائنہ میں نکام ہوئے ہیں جمہوریت کے سیاسی نظام کے حوالے سے بھی ہوئے ہیں اور یہ ہے کہ معاشی نظام کے حوالے سے بھی اس کی چائنہ میں معاملات جو ہیں مکامیاب نہیں ہو سکا لہٰذا چائنہ نے بھی سپورٹ کی اس لیے کہ چائنہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک امریکہ معاشی طور پر مضبوط ہے جب تک امریکہ سیاسی طور پر مضبوط ہے جب تک امریکہ اسکری طور پر مضبوط ہے اور یہ سب کچھ امریکہ اسی صورت میں مضبوط ہے اگر اس کا یہ سرمایہ دارانہ نظام مضبوط رہتا ہے تو چائنہ چاہے برائے راست امریکہ کی اس دہشتگردی کی ضد میں تو نہیں آیا لیکن یہ ہے کہ اگر امریکہ کی طاقت کام ہوگی تو چائنہ کو فائدہ ہوگا تو اس حوالے سے چائنہ کی سپورٹ بھی لازمن ہوگی اگرچہ یہ کہ روس کی سپورٹ کے بعض شواہد سامنے آئے ہیں لیکن چائنہ بھی چاہتا ہے کہ جس بھی انداز میں اس لیے کہ امریکہ ابھی تک سیاسی سطح پر بعض معاملات میں چائنہ کو بھی دبانے کی کوشش کرتا ہے اگرچہ وہ دبتے نہیں ہیں ان کا حال ہماری طرح کا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بعض معاملات میں کیونکہ ابھی خاص طور پر سنتی حوالے سے سنتی ترقی کے حوالے سے امریکہ اور چائنہ کا کوئی موازنہ نہیں ہے امریکہ ابھی بھی اس حوالے سے بہت آگئے ہے اپنے زوال کے باوجود آگئے ہے اور چائنہ اپنی ترقی کے باوجود ابھی امریکہ سے بہت پیچھے ہے لیکن سر وہ یہ ہے کہ ایک سٹرانگ حریف تو ہے چاہے وہ تھوڑا آگئے ہے لیکن ایک حریف تو ہے یقیناً ہے یہ کرس میں کوئی شک نہیں کہ وہ حریف ہیں لیکن یہ کہ یہ دونوں کوفتیں جو ہیں وہ اس حوالے سے اس تحریک کی مدکہ رہی ہیں ظاہر ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام اور امریکی زوال یہ کبھی دو وقتوں میں نہیں آئیں گے یہ ایک ہی وقت میں آئیں گے اگر سرمایہ داری کا صفینہ ڈھوبتا ہے تو امریکہ تو چند سال بھی اس دنیا میں نہیں گزار سکتا ایک سپر پاور کی عصیز ہے بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ اگر یہ سرمایہ دارانہ نظام ڈوب جاتا ہے تو امریکہ کا شاید حشر سوویر یونین سے بھی برا ہو ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے حوالے سے وہ شکست بھی ہوگی ریخت بھی ہوگی یہ تو جتنی سٹیٹس ہیں انترین موالک مانگیں یہاں سے بھی کچھ زیادہ ہو سکتا ہے اس لیے لیکن یہ کہ پھر میں ارز کر دوں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ فی الحال ایسی تحریک سے کوئی بہت زیادہ توقعات وبستہ کر لینا وہ غلط ہوگا یہ معاملہ بھی آغاز میں ہے ہم چاہتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام دنیا کا بدترین استعصالی نظام ہے لہٰذا ہماری خواش بھی ہے ہماری دعا بھی ہے کہ یہ نظام بری طرح نقام ہو تباہ ہو اور نیا نظام اس کی جگہ لے سکے بیک سم اس تحریک کا آغاز امریکہ سے ہوا ہے اور اگلے سال آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں انتہابات کا سال ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس تحریک کے کوئی سیاسی عزائم ہیں اور یہ ڈیموکریٹس کو کوئی نقصان بچا سکتی ہے یہ تحریک میرے خیال میں اس کے کوئی سیاسی عزائم تو نہیں ہے یہ کسی خاص جماعت کے خلاف کسی خاص حکومت کے خلاف یہ تحریک محسوس نہیں ہوتی در حقیقت یہ تحریک سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہے اور اس سرمایہ دارانہ نظام نے جمہوریت کو جستہ یرغمال بنایا ہوا ہے یعنی آپ دیکھیں وہ بھی قائل ہیں جمہوریت کے وہ قائل ہیں جمہوریت کے وہ کہتے ہیں اور بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت کو سرمایہ دارا سرمایہ دار جس طرح سنداز میں چلا رہا ہے یہ غلط ہے جمہوریت ہونے کے قائل ہونے کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکل درست کہتے ہیں کہ سرمایہ داروں نے جمہوریت کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنے مفادات کے حصول کے لیے لہٰذا ان کی جو تحریک ہے وہ بصیت مجموعی سرمایہ داروں کے خلاف ہے اور حکومت امریکہ میں خاص طور پر ذکر کیے دیتے ہیں وہ ڈیموکریٹس کی ہو یا ریپبلکنز کی ہو دونوں طرف سرمایہ دار ہیں اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف کے جو کانگرس کے لوگ ہیں اور دونوں طرف کی جماعتوں کے یعنی امریکہ کی دونوں جماعتیں جو بڑی جماعتیں ہیں ڈیموکریٹس ڈیموکریٹ اور ریپبلکنز دونوں نے اس کی مخالفت کی ہے ساری امریکن پارلیمنٹ میں صرف ایک شخص ہے وہ اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتا ہے صرف ایک کانگرسمنٹ ہے جس نے اس تحریک کی حمایت کی ہے باقی سب نے اس کی مخالفت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مجموعی طور پر بندر بانٹ کر رہے ہیں یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح کہ ہمارے ہاں دو پارٹیوں کے درمیان اقتدار جو ہے اور سرمایہ اس وقت اس کی وہ بندر بانٹ کرتے رہتے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ان میں ایک عرصے سے اقتدار کی بندر بانٹ ہے لوٹنے کے انداز ہیں کوئی کسندہ سے لوٹتا ہے کوئی کسندہ سے لوٹتا ہے ہارس ٹیڈنگ کے ذریعے کبھی ہو اسی طرح امریکہ میں وہ ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنس ہوں ان کی جو پالسیاں ہوں گی وہ لازم سرمایہ دار کے حق میں ہوں گی سرمایہ داروں کے حق میں ہوں گی سرمایہ داری نظام کو تقویت پچانے والی ہوں گی انداز فرق ہوگا طریقہ کار فرق ہوگا لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ریپبلکر حکومت اگر آ جائے گی تو وہ کوئی ایسا نظام لائے گی جو سرمایہ داری کو سرمایہ دارانہ نظام پر ضرب لگائے ایسا ممکن نہیں ہے بیک صاحب یہ فرمایا کہ یہ وال سٹریٹ مومنٹ جو ہے چل رہی جو اکوپائی وال سٹریٹ یہ اب امریکہ کی جو دوسرے موالک میں جنگوں میں انوالمنٹ ہے اس کی بھی تو محالفت کر رہے ہیں یہ صرف مواشی نظام کو ہی تو فوکس نہیں کر رہے وہ اس کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ امریکہ کی دیگر ممالک میں جو انوالمنٹ ہے اس کو بھی خاصہ انہوں نے کرٹیسائز کیا اس پہ کیا کہیں گا یہ اللہ کے کام ہے کہ وہ کس طرح ہاتھی کو چیونٹیوں سے مرواتا ہے میں آپ بات کو بہت دور لے جاؤں گا یہ کہ آپ دیکھیں کہ امریکہ اور سوویٹ یونین دونوں آپ نے اپنی وقت کی اور موجودہ بھی سپر پاور رہی ہیں اور ہیں بلکہ امریکہ کے بارے میں تو یہ کہنا چاہیے کہ وہ سپریم پاور ہے سول سپر پاور آن دا ارت امریکہ جو ہے لیکن دونوں جو ہیں وہ افغانستان جو دنیا کا پسماندہ ترین غریب ترین اور موجودہ تعلیم کے حوالے سے انتہائی جہل موجودہ نظام تعلیم کے حوالے سے یا ٹیکنالوجی کے حوالے سے بلکل بے علم لوگ ہیں دونوں کوفتیں جو ہیں دونوں کوفتیں جو ہیں ان کی سوویر یونین تو ختم ہوا یہاں اور امریکہ ختم ہوا چاہتا ہے میں آپ نے بات کی تھی کہ وہ جنگوں کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں اور میں بات کو لے آئے ہوں افغانستان میں اصل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بوش جب کامیاب ہوا تھا امریکہ میں تو پہلی دفعہ جب کامیاب ہوا تو بڑے معمولی مارجن سے ہوا بلکہ اس پر داندھلی کا الزام بھی لگا اس کے بعد ایک ووٹ سے اس کے بعد نہیں وہ تو پبلک کا ووٹ ہوتے ہیں وہ چچچے ووٹ ہوتے ہیں لیکن یہ داندھلی کا الزام لگا اصل بات یہ بڑا معمولی مارجن تھا لیکن یہ کہ جب اس نے افغانستان پہ عملہ کیا عراق کی تباہی کی تو شروع شروع میں اس کے جو اس کا جو اس کی پپولاریٹی کا گراف تھا وہ بڑا اونچھا چلا گیا اور لوگوں کو یعنی اس کا یہ بہت بہت پسند آئی لہٰذا بات یہ سمجھا دی جس طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکی عوام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اگر امریکہ دنیا کو مارے اور فتوحات حاصل کرے تو وہی لوگ جو جنگ کی مخالفت کرتے ہیں وہ بوش کو اگلے اگلے ریٹرن میں وہ ووٹوں سے لاد دیتے ہیں یعنی اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کڑے ہو جاتے ہیں اب معاملہ یہ ہوا کہ اب جب بات ناکامی کی طرف چلی اب جب بات جو ہے وہ شکست کی طرف چلی تو وہی ووٹر جو ہیں جنہوں نے ووٹوں سے لاد دیا تھا اس کو اب وہ جنگ کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں پھر یہ ایک تو یہ بات ہے کہ امریکہ کی اس میں صبح کی ہوئی ہے امریکہ کی اس میں بدنامی اور زلط ہوئی ہے اور دوسری بات یہ کہ جب جنگ نے توالت اختیار کی جنگ جب جنگ لمبی ہو گئی تو اس پر سرمایہ بہت خرچ ہوا جب سرمایہ بہت خرچ ہوا تو عوام کو جو ہے امریکہ نے کرزی اصل کیے اور آپ کو جیسے معلوم ہے کہ اس وقت امریکہ دنیا کا سب سے زیادہ مکروز مکروز ملکوں میں اس کا صفحے اول میں بلکہ ٹاپ پہ ہے وہ امریکہ ظاہر ہے جو مکروز ملکوں کا عوام پر بھی اس کے اثر انداز ہوگا کئی مرات ختم کی گئی کئی معاملات میں عوام کا جو ہے ریلیف ختم کیا گیا جوبز ختم ہوئی لہٰذا یہ ان جنگوں کا نتیجہ ہے کہ عوام پر معاشی معاملات اثر انداز ہوئے ہیں اور جو ہے یہ تحریک جو ہے جنگوں کی مخافت بھی اس لیے کر رہی ہے کہ سرمایہ دار اپنی وار انڈسٹری کو چلانے کے لیے جنگیں کرتا ہے اب یہ بات سامنے آئی ہے جب امریکہ فتوات حاصل کر رہا تھا تو جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ ووٹوں سے لاد دیا بوش کو لیکن اب جب نکامی ہو رہی ہے تو ان کا ذہن اس طرف گیا ہے کہ یہ تو وار انڈسٹری کو چلانے کے لیے ہے بہرحال میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب امریکہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنی وار انڈسٹری کو تقویت دینے کے لیے وہ لوگوں کا خون نچورے اپنے ملکی سطح پر بھی اور عالمی سطح پر بھی ایوبیک صاحب اکوپائی وار سٹریٹ مومنٹ کے جو مظاہرین ہیں یہ متوادل نظام معیشت بھی پیش کر رہے ہیں یا نہیں وسیم صاحب بہت ہی اچھا اور مناسب سوال آپ نے کیا ہے میں دراصل سمجھتا ہوں کہ یہ جو اکوپائی وار سٹریٹ مومنٹ ہے اس میں بھی منفی پہلو مصبت پہلو سے زیادہ واضح اور زیادہ صاف نظر آنے والا ہے اس لیے کہ اگر یہ مومنٹ ہوتی فرض کیجئے گیٹ ریڈ آف وار سٹریٹ گیٹ ریڈ آف وار سٹریٹ ہوتی تو ہم کہتے ہیں یہ سرمایہ دار سے صرف نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی مطمئدل تو دے رہی پڑتا ہوں میں آرز کی دیتا ہوں میں ان کی پہلی بتا رہا ہوں کہ اس کا آغاز بھی منفیز سوچ سے ہوا ہے یہ بھی آکوپائی ہے یعنی ان کی جگہ اگر یہ آجائے تو ٹھیک ہے یہ آکوپائی ہے یہ گیٹ ریڈ آف نہیں ہے یہ نجات نہیں ان سے چاہتے یہ ان کی جگہ اپنے آپ کو چاہتے ہیں دیکھئے تھوڑ اسی مجھے اجازت دیئے اس حوالے سے میں تھوڑ اس تفصیل سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کو اس کی تاریخ کا جائزہ لے سیاسی سطح پہ بھی معاشی سطح پہ بھی انسانوں نے مختلف نظام جو ہیں وہ اپنائے اور ان کے تجربے کیے سیاسی سطح پہ کبھی سردار ہوا کرتے تھے لوگ ان کو سجدے کرتے تھے لوگ ان کی نوکری چاکری کرتے تھے اور وہ بہ مشکل جسے چاہتا تھا کھانے کو دیتا تھا جسے چاہتا تھا بھوکا رکھتا تھا اور جب چاہتا تھا کسی کی جان لے لیتا تھا کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا وہ نظام آگے بڑا تو ملوکیت آگئی بادشاہت پھر بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہو گئی اور یہ جبر جو ہے یہ بڑھتا چلا گیا بڑی سطح پہ ہوتا چلا گیا بادشاہ ایک ہے اس کے ساتھ کچھ کوئی دس ہزاری بیس ہزاری ہیں اور وہ ساری عوام پہ کنٹرول کر رہا ہے اور اس کے بادشاہ کے مو سے نکلا ہوا لفظ جو ہے وہ اس قانون کی سید رکھتا ہے مالیاتی سطح پر معاشی سطح پر بادشاہ کوئی اقدام کرتا ہے کہ there is nobody to challenge it کوئی اس کو چاہیے کوئی کورٹ کوئی عدالتیں یہ سلسلہ دنیا میں چلا حرف آخر ہوتا ہے پھر فرانس کا انقلاب آیا جمہوریت آئی تو جمہوریت آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ دراصل یہ سرمایہ دارانہ نظام کی جمہوریت جو ہے وہ کنیز ہے جمہوریت جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کو پالنے میں اس کی حفاظت کرنے میں رول ادا کر رہی ہے اور وہ جو بقول شخصے وہ گندگی جو ایک سر پر تھی بادشاہ کے سر پر ہوتی تھی وہ گندگی جو ہے اب کروروں عوام میں پھیلا دی گئی ہے لہٰذا جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ انسان کا معاملہ یہ ہوا اگر ہم انسانی تاریخ کو دیکھیں تو میں یہ بات سمجھ آئی کہ انسان کی حصیت ایک فوٹبال کی ہے کبھی کھلاریوں نے چاہا تو اسے کک مار کر ایک طرف بیج دیا اور کبھی دوسری طرف کے کھلاریوں نے اسے کک ماری اور دوسری طرف سے لے گئے یعنی کبھی سرمایہ دارانہ نظام کی انتہا کہ کچھ لوگوں کے پاس سرمایہ ہے سب اس کی چاکری کر رہے ہیں کبھی کیمولزم نے سرمایہ پر حکومتی قبضہ کرنے کے لیے دیکھیں کیمولزم نظام کیا ہے وہ سرمایہ داری پر سرمایہ پر سرمایہ داری پر نہیں سرمایہ پر حکومتی کنٹرول کا نام ہے یعنی نظام کوئی بھی ہو تھوکرے عوام کوئی پڑھیں گے لہٰذا انسان کبھی تھوکرے کھاتا ہوا ایک کونے میں جاتا ہے اور کبھی تھوکرے کھاتا ہوا دوسرے کونے میں جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں وحد ایک نظام آیا ہے اللہ کی رحمت سے اور وہ آج سے پندرہ سو سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لائے ہیں اسلام کا جو عادلانہ نظام ہے وہ ایک وحد نظام دنیا میں آیا ہے جس نے ایسی مسالیں پیش کی ہے جب کہ وقت کا خلیفہ وہ لوگوں کی بکریاں ڈوننے کے لیے جنگل میں گیا ہوا ہے اور وہاں وہ ایک پتھر کو اپنا تکیہ بنا کر آرام بھی کر رہے ہیں دنیا نے پہلی دفعہ دیکھا کہ زکاة لے کر ایک آدمی مارا مارا پھر رہے ہیں زکاة لینے والا نہیں ملتا کون سا وہ معاشی نظام تھا جس نے ایسا عدل پیدا کیا کہ زکاة لینے والا نہ رہا دینے والے کے لیے یہ اپنا دینی فریضہ پورا کرنا دشوار ہو گیا بیک صاحب اس وقت ہنڈر پرسن لوگ جو ہے وہ خوشحال ہو گئے تو آپ اندازہ کیجئے نا اگر یہ نہ کہہ کہ خوشحال ہو گئے تو ہر شخص اپنی بنیادی ضروریات جو ہے وہ بڑی آسانی سے پوری کارا تھا اور وہ جو آپ نے سنا ہے یعنی صاحب انصاب تھے لوگ صاحب انصاب تھے اسی طرح ہوئی ہوگا لینے والا کوئی نہیں ہوگا لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا یہی اسی طرح امن و امان کا بھی مسئلہ ایسا ہے کہ امن و امان کوئی قتل و غارت کا معاملہ سالوں بیدھ رہے ہیں وقت بیتھ رہا ہے اور کوئی واقعہ ایسا ہو ہی نہیں رہا اور پھر یہ ہے یہی نہیں آپ دیکھئے صحت کا معاملہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے چند اصول بتا دیئے اپنی قوم کو کہ یہ صحت کے بنیادی اصول ہی ہیں کم کھاؤ جب بھوک لگے تھا میں مسائلے دے رہا ہوں کہ ہر سطح پر ہر میدان میں آپ دیکھیں کیسا اتدال کیسا امن ہے کہ آپ کے پاس ایک حکیم آتا ہے کوئی بیجتے ہیں کوئی ایک باکشاہ بیجتے ہیں بطور توفے کے کہ حکیم صاحب آپ کے مریضوں کا بہت اچھا علاج کریں گے وہ بیجارہ مکھییں مارتا رہے تو اس کو پاس مریضی کوئی نہیں آتا حضور کے پاس پیش ہوتا ہے کہ میں اس طرح آیا تھا میرے پاس تو کوئی مریضی نہیں آتا تو انہوں نے کہا یہاں لوگ اس وقت کھاتے ہیں جب انہیں بوک لگے اور ابھی بوک ختم نہیں ہوتی تو وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو اس حکیم نے کہا تو پھر یہاں بیمار کوئی نہیں ہو سکتا تو کہنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ وہ معاشی معاملہ ہو وہ عدل کا معاملہ ہو وہ سیاست کا معاملہ ہو وہ عام صحت کا معاملہ ہو پھر آپ فرماتے ہیں آپ دیکھیں قانون کا معاملہ دیکھیں کہ جب ایک فاطمہ نامی عورت نے کسی نے کوئی چوری کی تو کچھ لوگوں نے اس کی سوارش کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بڑا مشہور جواب ہے یعنی عدل کا معاملہ دیکھیں یعنی قانون کتنا اندہ ہے تو اس کا نتیجہ تو یہ لکلنا تھا کہ ایک امن کی قیفیت ہر شعبے میں قائم ہو گئی یہ تھی اصل چیز لہٰذا اگر دنیا اس وقت ٹھوکنے کھا رہے اگر یہ تحریک صرف یہ چاہتی ہے کہ آکوپائی والسٹریٹ تو پھر صرف یہ ہے کہ چہرے بدل جائیں گے پہلے کچھ اور لوگ استحال کر رہے تھے بعد میں کچھ اور لوگ استحال کریں گے پہلے جن کا استحال ہو رہا تھا وہ ان کا استحال کریں گے جو پہلے استحال کر رہے تھے ظلم قائم رہے گا جبر قائم رہے گا لگتا یہ ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ باوجود ان نکامیوں کے یورپ اور امریکہ جو ہے اور دوسرے جو ہے یہ لوگ جو سائنس میں ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر گئے ہیں دراصل ان کی ایک آنکھ کھلی ہے دوسری آنکھ ان کی بند ہے یہ روحانی سطح پہ کچھ دیکھ نہیں سکتے ان کا معاملہ ہی نہیں ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ وہ سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر ان کی بسارت پر مہر لگ چکی ہے یہ اس طرح توجہ نہیں کر رہے کہ کونسا وہ نظام ہے جو واقعتا انسانیت کے لیے امن لا سکتا ہے جو واقعتا اس دنیا کو جنت نظیر بنا سکتا ہے لیکن یہ کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا اسی طرح تباہ و برباد ہوتی رہے گی اصل میں یہ ہماری ذمہ داری کا معاملہ بھی ہے ہم اس نظام کو ہم سے مراد ہے مسلمان اس نظام کو اسلام کے معاشی نظام کو اسلام کے سیاسی نظام کو ہم دنیا کے سامنے پیش ہی نہیں کر سکے اس میں ان کا قصور صرف نہیں ہے ہمارا بھی قصور ہے اگر ہم نے اس سیاسی نظام کو اسلام کے معاشی نظام کو خصوصاً معاشی نظام کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہوتا اس کی وضاحت کی ہوتی اس کا ابلاغ کیا ہوتا صحیح معنوں میں جسے ابلاغ کرنا کہتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ دنیا کے کچھ نہ کچھ لوگ کچھ نہ کوئی جماعتیں وہ اس طرح متوجہ ہوتی اور یہ جو ہے لہذا اگر یہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اگر یہ تو ہم جو ہیں اس عذاب کی ضد میں اس حوالے سے ہیں کہ ہم بھی مظلوموں میں سے ہیں جس طرح وہ ہیں کہ ہمارا بھی معاشی استعصال ہو رہا ہے لہذا لیکن پھر یہ کہ اس نظام کی کہیں کہیں مثال تو قائم کرنی پڑے گی اگر پاکستان جو نظریہ پاکستان کی بنیاد پر کہ اسلامی فلاحی ریاست بنی ہوتی اور دنیا کو ایک موڈل پیش کیا ہوتا تو پھر ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے دنیا کو ایک موڈل بنا کر دکھا دی ہے اگر دنیا اس طرف متوجہ نہیں ہوتی تو یہ دنیا کا قصور ہے ایوبیک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ تحریک جو ہے یہ اسی سے زائد موالک میں جاری ہے کیا اس تحریک کے پاکستان میں پہنچنے کے امکانات میں میرے خیال میں تو یہ ہے کہ پاکستان تو سرمایہ دارانہ نظام تو اس میں ہے ہی یہاں پہ تو ڈبل کام ہے کہ یہ جو جاگیر دارانہ نظام ہے اس کے بھی معاشی وہ بھی معاشی استعصال کر رہا ہے پاکستانی عوام کا دیکھئے بدقسمتی سے وسیم صاحب بڑی بدقسمتی سے انتہائی بدقسمتی سے سرمایہ دارانہ نظام کی بہت سی برائیاں ہیں بہت سی برائیاں ہیں لیکن سرمایہ دارانہ نظام پاکستان میں اپنی بدترین شکل میں یعنی ایک برا نظام اپنی بدترین شکل میں کہیں نافذ ہے تو وہ پاکستان ہے اپنی بدترین شکل میں نافذ ہے میں نے جیسا کہ ارز کیا نا کہ وہاں کا سرمایہ دار امریکہ یورپ کا مثلا وہ سوشل سکیورٹی سکیم دیتے ہیں مثلا وہ تعلیم مفت دیتے ہیں وہ اپنے گدے کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ گاس اس کے آگے دالتے ہیں سید کی بنیادی سے ہلتے دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاشرہ چلے گا تب ہی ہم اس معاشرے میں اگر خون ہوگا تو ہم خون نچوڑیں گے ہمارے سرمایہ دار کا معاملہ ہے کہ وہ انڈا کھانے کی بجائے مرگی زبا کرنے کے در پہ ہے وہ چاہتا ہے سب کچھ حضم کر جاؤں سب کچھ کھا جاؤں اور سرمایہ دار حکومت میں ہے حکومت سرمایہ داروں کی ہے یہ دونوں آپس میں ایک ہیں اور یہ بدترین شکل میں اس وقت پاکستان میں ہے بیک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت تو یہ تحریک جو ہے وہ بڑی پرامن انداز میں چل رہی ہے کہیں کہیں پہ کوئی وائلنس کے واقعات ہو جاتے ہیں لیکن مستقبل میں یہ تحریک جو ہے وہ پرتشدد ہونے کے امکارات نظر آتے ہیں دیکھیں اٹلی میں روم کی سرکوں پر تو یہ پرتشدد ہو چکی ہے وہاں کئی گاریوں کو جلایا گیا ہے وہاں کئی امارتوں کے شیشے توڑے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن روم کے علاوہ کسی اور جگہ یعنی اٹلی کے علاوہ کسی اور جگہ پر اس کے پرتشدد ہونے کے کوئی ایسے شواہد نہیں ملے لیکن اور بہت کم اس بات کی امید ہے یہ تشویش نہیں کی جا سکتی کہ یہ بہت جلد امریکہ یا یورپ کے باقی ملکوں میں پرتشدد ہو جائے گی اس لیے کہ سرمایہ جو ہے وہ انسان کو بزدل کر دیتا ہے انسان کو کمزور کر دیتا ہے اس حوالے سے کہ وہ آگے بار کے وہ قدم کرے لہٰذا وہ خون کے بہنے سے بہت ڈڑتے ہیں وہ عوام بھی اس میں شامعہ نہیں ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جلدی سرنڈر کر جائیں گے نہیں سرنڈر نہیں کریں گے عوام یہ جرد نہیں کریں گے کہ وہ اس کو جلد پرتشدد بنا دیں پھر یہ کہ وہاں قومیت کا معاملہ جو ہے وہ بڑی بڑا گہرا ہے قومی املاق کو پبلک پراپٹی کو اپنا سمجھنا اس لحاظ سے وہاں جلاؤ اور گراؤ کا معاملہ جو ہے اس کی ابھی دور دور امکانات نہیں ہیں لیکن اگر یہ پرتشدد ہو گئی اگر یہ پرتشدد ہو گئی تو پھر شیئر سرمایہ دارانہ نظام بہت ایک طویل عرصہ نہ گزار سکے اور اس کا اختتام جو ہے وہ قریب آج ہے لیکن یہ کہ مجھے اس کے امکانات بہت کم دکھائی دیتے ہیں بہت شکریہ یو بیک صاحب ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام ملکی اور برنوکومی سطح پر پیش آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں صحیح اسلامی پانٹ آف یو جاننے کے لیے دیکھتے رہیں خلافت فورم اس پروگرام کے بارے میں اپنی آراء اور تجاویز ہمیں ای میل کیجئے ہمارا ایڈریس ہے media.org خلافت فورم کے اگلے اپیسوڈ تک کے لیے اپنے بھی اسبان وسیم حمل کو اجازت دیجئے اللہ نکے بار